ہیلو ایم بیون آج کی اس ویڈیو میں ملسوس کرنے والے ہیں آٹو کیڈ کے کوڈینٹ سسٹم کے بارے میں کہ آٹو کیڈ کے کوڈینٹ سسٹم کون کون سے ہیں اور بائی ڈیفالٹ کون سا سیلیکٹیڈ ہوتا ہے اور ہم کس کے اوپر کام کریں گے یا کون سا زیادہ ایزی ہوتا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے یا ڈرائنگ کو کیریٹ کرنے کے لیے بہتر اس کے علاوہ اس طرح ہم ان کی کسی بھی کوڈینٹ ٹائپ کو کروٹ کر سکتے ہیں کسی اور ٹائپ کے اندر ان کو کس طرح میں یوز کرنا ہے کون سا ایزی ہے کون سا ڈیفیکنٹ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں کس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے کیونکہ آٹو کیڈ وائنگ کیریٹ کرتے ہیں تو موسٹ آف دی پیپل کو صرف یہی پروپیس کرنی پڑ جاتی ہے کہ وہ جس کوڈینٹ سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو اسٹرکشن دیتے ہیں انہیں اس طرح کا ریزنٹ نہیں یلتا کیونکہ آپ نے کوڈینٹ سسٹم وہ سیلیکٹ نہیں کیا ہوا ہوتا جو آپ کی مائنڈ میں ہوتا ہے یا جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو چلے ہر ایک چیز کو اس ویڈیو کے اندر کور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کس طرح ہم نے سیٹ کرنا ہے ویلکم ٹو ڈی لرننگ آلوٹس ویڈ ڈوٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ایک ایس سہید ہے مجھے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویشٹ نے اس ویڈیو کو لائک کر دو کمنٹ کر دو شیئر کر دو اور جو لوگ اس چینل پر پہلی مرتبہ ہو وہ لازمان اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ ہی لائکن کول کا سکتش کر دو تو اگر میری آنے والی حدنی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہن سکے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے دوستو دوبا ہمارے کے پیٹل کھونسکیو پر جہاں پر میں آٹوکیٹ کو اوپن نہیں رہنے سے پہلے اور آپ کو کوارڈینیٹ سسٹم سمجھانا چاہتا ہوں کہ آٹوکیٹ کے کوارڈینیٹ سسٹم کیا ہوتے ہیں وہ کس طرح یوز ہوتے ہیں جو اجازت کیوٹ کے اپрок پر آپ کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ دو کوارڈینیٹ سسٹم ریپریزینٹ ہو رہی ہیں کے سامنے اور سیٹھے ریپریزینٹ ہو رہی ہے اور سر لائی رپریزینٹ ہو رہی ہے اور یہ یہ ہمارے ہوتا Iya ایک سلوپ ریپیزنٹ ہو رہا ہے واریزنٹل جو لائن ریپیزنٹ ہو رہی ہے زائر سی بات ہے وہاں پر آپ کا جو y کوارڈینٹ ہوگا وہ always constant ہوگا تو آپ کے جو پہلا کوارڈینٹ ہوتا ہے وہ x ہوتا ہے دوسرا y ہوتا ہے تو یہاں پر y بھی constant ہے اس پیر کے اندر بھی y constant ہے اس پیر کے اندر بھی y constant ہے بچ x کی value increase ہو رہی ہے 5 to 10 ہوئی پھر 10 to 15 ہوئی اگر بات کی جائے ورٹیکل کی رحاظ سے تو ورٹیکل میں x ایکس ہمیشہ constant ہوگا مطلب x کی جو value ہوگی وہ constant ہوگی یہاں پر 5 constant ہے similarly جو y کی value ہوگی وہ increase ہوگی and 5, 10, 15 آپ کے سامنے represent ہو رہا ہے بات کی جائے سلوپ کی تو زائر سی بات ہے سلوپ میں x بھی increase ہوتا ہے y بھی increase ہوتا ہے آپ لائن کسی طرح کی بھی carry it کر سکتے ہیں جسٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس پیر کے اوپر کون سے کوارڈینٹس ہیں ابھی کے لئے تو یہاں پر 5 بے 5 ہے 10 بے 10 ہے and 15 بے 15 ہے because کیونکہ x بھی increase ہوتا ہے and y بھی increase ہوتا ہے تو absolute coordinate system اگر آپ autocad کے اندر apply کرتے ہیں and اس کو follow کرتے ہوئے کوئی بھی چیز carry it کرتے ہیں then آپ کو ایک benefit یہ ہو جائے گا just آپ نے coordinates بتا رہا ہوں گے and آپ کی drawing carry it ہونا start ہو جائے گی but relative coordinate system کے حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر بلکل ہی different ہے پہلے ہم absolute coordinate system کو carry it کرنا سیکھ لیتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ relative coordinate system کیا ہوتا ہے and then اس کو carry it کرنا سیکھتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں autocad کے main interface کے اوپر اور گیا تو اب ہم autocad کے main interface کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے absolute coordinate system کی setting ہے یا relative coordinate system کی by default settings ہوتی ہیں وہ کہاں پر موجود ہوتی ہیں تو آپ نے آنا ہے download کی طرف type command کی نیچے آپ کو snap mode کا یہ icon present ہوگا جہاں پر snap setting ہوگی یہاں پر click کرنے کے بعد آپ میں آنا ہے dynamic input کے اندر and pointer input کی setting کو آپ نے on کر لینا ہے تو آپ کے سامنے ایک window pop up ہوگی جہاں پر آپ کے سامنے represent کر رہا ہے relative coordinate system and absolute coordinate system because کیونکہ ابھی کے لیے ہم absolute coordinate system کو ہی follow کرتے ہوئے کچھ drawing کے نیٹ کریں گے and اس rule کو follow کریں گے سو اس وجہ سے ہم absolute coordinate system کو ہی check رہنے دیتے ہیں now اوپر آپ نے polar format and نیچے آپ نے command ask for a point یہ آپ نے check کر کے رکھنا ہے پھر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے پھلہ ہمارا main topic related coordinate system ہے and absolute coordinate system ہے okay کر دیتے ہیں absolute کے اوپر یہاں پر check لگا ہونا چاہیے enable pointer input and enable dimension input where possible کے اوپر so okay کر دیں setting ہو چکی ہے but یہاں پر آپ کو ایک اور کام بھی ساتھ میں کرنا ہے کسی بھی point کے اوپر کسی بھی coordinate کے اوپر آپ کو point delete کر رہے ہیں تو وہ جو coordinate ہے آپ کو represent ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نے یہاں پر right bottom کے اوپر آنا ہے customization icon کے اوپر click کرنے کے بعد اوپر آپ کے سامنے coordinate کا feature represent ہو رہا ہے آپ میں اس کو unchecked ہے چک کر لیتا اب میں چک کیا یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے سامنے coordinate represent ہو گئے میں again اس کو uncheck کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے یہاں سے غائب ہو گئے چک کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بار بار use کرنا ہے اس کو create کرنے سے پہلے کچھ points identify کر دیتے ہیں کہ جب ہم line create کریں گے کیا واقعی میں اسی exact points کے اوپر وہ point جا کریٹ ہوتی ہے so point کے لیتا ہوں 5,5 کیونکہ ہم نے ایک point لیا 5,5 10,5 15,5 so یہاں پر میں نے 5,5 کا کریٹ کر لیا ہے ایک اور point کریٹ کرتے ہیں 10,5 and 15,5 کا ایک اور point ہم نے یہاں پر کر لیا سو اگر میں کسی بھی فائن کے اوپر آکر کلک کرتا ہوں and اپنے کرسر کا pick box اس کو اس کے اوپر place کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے x y and z coordinates represent رہے ہیں and جو پہلا coordinate ہے x x x 0 feet and 5 inches دوسرا coordinate ایکسس کی طرف ابھی کوئی کام نہیں کیا x and y axis کے اوپر کام کر رہے ہیں so یہ ہمارے پاس point کے coordinates identify ہو چکے ہیں similarly اگر دوسرے پر آکھ کر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے 10 5 coordinates represent رہے ہیں and similarly یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو 15 5 button press کر کر لائن کر 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 و اینٹر پوائنٹ آئی کہ اس point سے start ہو now similarly ہم اگر point 10 5 کا دیتے ہیں enter کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا point یہاں پر 캐�یٹ ہو ہے similarly میں 15 5 کا تیسرا point دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ کر چکی ہے سے لے کر 15 کے درمیان کا ڈیفرنس ہے 10 کا so 10 کا ڈیفرنس ہے کہ نہیں ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں لینیر پر آئیں گے پس پوائنٹ پر سیلیک کریں گے and last پر سیلیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں 10 کا ڈیفرنس بھی پریزنٹ ہو رہا ہے so اس طرح جسٹ آپ کوارڈینیٹس کی ویلیو دیتے جائیں گے and آپ کی لائنز کیریٹ ہوتی جائیں گے انڈو کرتے ہیں and اب ہم ورٹیگر لائن کو کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں میں enter کرتا ہوں 5,5 پس کوارڈینیٹ دیا similarly دوسرا کوارڈینیٹ 5 by 10 and 5 by 15 کا 30 کوارڈینیٹ ہے جیسے ہی میں enter کرتا ہوں skip کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ورٹیگر لائن ہمارے سامنے اس طرح سے کوارڈینیٹ ہو چکی ہے now اب ہم یہ ویلی لائن کیریٹ کرنے کی کوشی کرتے ہیں میں enter کرتا ہوں and 5,5 میں نے enter کیا دوسرا کوارڈینیٹ ہے ہمارا 10 by 10 enter کیا similarly ہمارا دیسرا جو کوارڈینیٹ ہے وہ 15,15 ہے so enter کیا تو آپ کے سامنے اس طرح کی سلوپ لائن یہ کیریٹ ہو چکی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ابسلیوٹ کوارڈینیٹ سسٹم کے اندر جسٹ آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے کوارڈینیٹ بتا دینا ہے and آپ کی لائنگ کیریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یا آپ کی جو ڈوائنگ ہوگی وہ کیریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی now relative کوارڈینیٹ سسٹم بہت ہی ڈیفرینٹ ہے اس سے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ثورت ہم ہوریزنٹل لائن، ورٹیکل لائن یا پھر ہم سلوپ لائن کو اس طرح کیریٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو relative کوارڈینیٹ سسٹم کے اندر یہ ہوریزنٹل لائن ہے یہ ورٹیکل لائن ہے and یہ سلوپ لائن ہے ہمارے سامنے ہوریزنٹل لائن کے جو کوارڈینیٹس ہیں 5x5, 10x5 and 15x5 سیمیلر کوارڈینیٹس ہیں جیسے ابسلیوٹ کے ہم نے ہوریزنٹل لائن کے لیے تھے but جب آپ relative کوارڈینیٹ سسٹم کے اندر لائن کریٹ کریں گے تو پہلا تو کوارڈینیٹ 5x5 دیں گے آرٹو کیٹ اس کو کیریٹ کرے گا اسی پوائنٹ کو وہ کنسیڈر کر لے گا 0x0 اب اگنا پوائنٹ جب آپ اچھ کریں گے تو آپ اس 0x0 کی لحاظ سے بتائیں گے کہ 5 انچیز فارورڈ کی طرف لائن کریٹ ہو and y کی جو ویڈیو ہو وہ کونسٹر رہے مطلب 0 کی 0 ہی رہے مطلب اس کے لحاظ سے 5 کروائیٹ نہیں ہوا 10 میں and یہ 5 کونسٹنٹ نہیں رہا بلکہ اس 5 5 کو اس نے 0x0 کنسیڈر کر لیا and پہلے 0 میں 5 ایڈ کیا جیسے اس 5 کے اندر یہ 5 ایڈ ہوا تو 10 ہوا تھا and دوسرا جو y کی ویڈیو ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی similarly جیسے 5 کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تھی تو جیسے ہی اب آپ دوسرا کوارڈینیٹ 5 فارما 0 دیں گے اس کو کیریٹ کرے گا but اس کو کنسیڈر کر لے گا again 0x0 so اس نے اس کو 0x0 کنسیڈر کیا اب اس 0x0 کے لحاظ سے اگلا پوائنٹ آپ بتائیں گے similarly ہم 10 سے 15 کی طرف جا رہے تھے مطلب 5 بھی ڈیفنیس تھا so اس وجہ سے ہم نے یہاں پر 5 کیا and now 5x0 ہم نے یہاں پر ٹوٹ کیا اب کیریٹ کر لے گا دوسرا پوائنٹ بھی but یہاں پر یہ اس کو کیا کرے گا again 0x0 فارما کنسیڈر کر لے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پوائنٹ بچ کریں گے کریٹ ہوگا ڈرائنگ آپ کا but اس پوائنٹ کو اب وہ کنسیڈر کر لے گا 0x0 and اس کی لحاظ سے اگلا پوائنٹ کریٹ کرے گا اب جو اگلا پوائنٹ کریٹ ہوگا وہ کریٹ ہونے کے بعد اس کو بھی 0x0 کنسیڈر کر لے گا اب اس 0x0 کی لحاظ سے پھر اگلا پوائنٹ وہ کریٹ کرے گا so اس طرح سے ایک سیکوئنس جلتا جائے گا and similarly vertically آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 5x5 ہے اس کو 0x0 کنسیڈر کر لے گا and اس 0x0 کی لحاظ سے ہم value دیں گے xq کے constant ہے 0x0 رہے گا and 5 ہم نے increase کیا so اب اس کو اگن اس نے 0x0 کنسیڈر کیا and 0x0 کی لحاظ سے again 5y کی value ہم نے increase کی x ویسے constant تھا 0 ہی رہا پھر اس کو اس نے 0x0 کنسیڈر کر لیا and اس طرح آپ کی y کی line create آپ کر سکتے ہیں یا اپنے ڈرائنگ کو create کر سکتے ہیں جبکہ slope میں اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی similar ہی process ہے 5x5 کو اس نے 0x0 کنسیڈر کیا now 0x0 کی لحاظ سے 5x5 ہے نہیں ہوئی because کیونکہ x بھی increase ہوا ہے 5 and y بھی increase ہوا ہے 5 inches کی طرح xx میں طرح یہ 5 inches and yx کی طرح یہ 5 inches اس وجہ سے 5x5 ہم نے value دی ہے now اس 5x5 کو again وہ 0x0 کنسیڈر کرے گا and اس 0x0 کی base کے اوپر وہ اگلا point بتائے گا 5x5 because کیونکہ 5 inches یہاں ہم نے move کیا and 5 inches ہم نے vertically move کیا تو اس وجہ سے 5x5 and again اس کو وہ 0x0 کنسیڈر کر لے گا تو اس طرح change ہوتے جائے گی and آپ اپنے ڈوائیڈ کو 0x0 کنسیڈر کر کے carry it کر سکتے ہیں so چلتے ہیں ہمارے آٹو کیڈ یوں پر اور وہاں پر اس کو carry it کر کے دیکھتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو carry it کرنا ہے so ہم آ جاتے ہیں آٹو کیڈ پر اوگے تو ہاں بہا ہم آ جگے ہم نے آٹو کیڈ کے اوپر جہاں پر ہم نے absolute coordinates کے base کے اوپر ہم نے اس کو carry it کیا تھا now اب ہمیں ایک اور drawing پر چلے جاتے ہیں plus icon پر جیسے ہی click کریں گے آپ کی نئی drawing carry it ہو جائے گی well میں نے already carry it کی ہوئی ہے تو یہاں پر آتے ہیں click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دوسری ہماری drawing represent ہوئی ہے جب صحیح coordinate system دیکھ چکے ہیں ہم relative coordinate system کی ہے تو وہ اس کو carry it کرنا چاہتے ہیں so first of all میں نے لیتا ہوں points io 5,5 10,5 and now 15,5 کا ایک اور ہم نے carry it کر لیا point تو ہمارے سامنے یہ 3 points represent ہو رہے ہیں میں پہلے point پر click کرتا ہوں تو آپ کے سامنے 5,5 کی value represent ہو رہی ہے and z x 0 represent ہو رہا ہے مطلب یہ coordinate آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ یہ 5,5 جو پر carry it کی گیا ہے similarly اس پر آتا ہم click کرتا ہوں تو آپ کے سامنے 10,5 اور ready represent ہو رہا ہے جہاں پر آپ easily بتا سکتے ہیں کہ یہ coordinate کے اوپر point carry it کیے گیا ہے similarly اس point پر آکر جیسی click کرتا ہوں تو آپ کے سامنے easily represent ہو رہا ہے escape کا button press کرتے ہیں and points on دیکھ لیے کہ یہ points ہم نے carry it کیے ہیں اس کے اوپر line carry it کرتے ہیں with respect to the relative coordinate system اس کے لیے پہلے ہمیں relative coordinate system کی setting کرنی ہوگی and اس کے لیے آپ میں آنا ہے similarly اسی process میں snap board میں آئیں گے snap setting میں آئیں گے and dynamic input میں آگ کر pointer input کی setting میں جائیں گے and relative coordinate پر click جیسے ہی کریں گے ok کریں گے and یہاں سے ok کر دیں and now اب آپ کی setting convert ہو چکی ہے relative coordinate system کے اندر so line carry it کرتے ہیں horizontal پہلے so L enter کیا میں نے 5x5 پہلا دے دیتے ہیں 5x8 کر لیا اور اس کو consider کر لیا اس نے 0x0 اب اگلا point ہم 10x5 نہیں دیں گے بلکہ 10x5 پر ہی وہ carry it ہوگا اگر ہم 0x0 کے لحاظ سے 5x0 اس کی value دیتے ہیں so میں 5x0 دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ 10x5 کے اوپر ہماری line carry it ہوئی ہے so similarly اب اس 5x0 کو consider کر لے گا 0x0 and اس کے لحاظ سے وہ اگلا point ہم اس کو provide کریں گے so اگلا point ہم دیتے ہیں 5x0 جو کہ actual میں جا کے بنے گا اس triangle area کے 15x5 کے اوپر so 5x0 جیسے ہی enter کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 15x0 کے اوپر جا کر یہ جو ہے اب ہم vertical b line جلدی جلدی سے carry it کر لیتے ہیں and slow بھی اسی طرح سے carry it کر لیتے ہیں L enter کیا میں نے 5x5 کیا 0x0 اس نے consider کیا اگلا point ہم 0x5 دے دیتے ہیں 0x5 دیا میں نے enter کیا similarly اس نے 0x0 کا consider کیا and 0x5 اور اگلی ویڈی ہم دے دیتے ہیں 0x5 and now آپ کے سامنے یہ vertical line اس طرح سے carry it ہو چکی ہے ہم نے اس کو point دیا اب ہم slow plan creator نے کوشش کرتے ہیں میں L enter کیا so 5x5 میں نے پہلا point دیا اس نے 0x0 consider کر لیا and اس 0x0 کی لحاظ سے ہم اگلا point دے دیتے ہیں 5x5 and now اس کو بھی اس نے 0x0 consider کر لیا اور اس 0x0 کی لحاظ سے اگلا coordinate 5x5 دے دیتے ہیں enter کیا ہم نے now آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے similar اسی طرح کی slow plan create ہو چکی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ absolute coordinate system کے اندر اور relative coordinate system کے اندر بہت زیادہ difference ہوتا ہے so یہ آپ کے experiment کرتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح use کرتے ہیں and جو آپ کو زیادہ easy لگے well مجھے بہت زیادہ easy کونسا لگتا ہے absolute coordinate system لگتا ہے because کیونکہ easily ہمیں پاتھا چلتا جاتا ہے کہ ہم نے کس coordinate کے اوپر کونسی drawing create کی ہے but somehow somehow ایسا بھی ہوتا ہے کہ relative coordinate system کی بھی ہمیں ضرورت پڑھ جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ drawing کر لیتے ہیں بہت بڑی drawing کر لیتے ہیں so اس وجہ سے آپ کو دونوں کا پتہ ہونا چاہیے ایک اور چیز جو بہت زیادہ problem لوگوں کو فیس کرنی پڑھ جاتی ہے کہ somehow ان کی جو drawing ہوتی ہے وہ relative coordinate system کو click بھی کر لیتے ہیں تب بھی absolute coordinate system active رہتا ہے وہ اس وجہ سے رہتا ہے بکس کیونکہ آپ نے یہاں پر dynamic input کو on نہیں کیا ہوتا بکس کیونکہ آپ نے dynamic input کے اندر ہی جا کر setting کی تھی اس وجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے dynamic input کی setting جب آپ نے کی تو آپ کا dynamic input کا icon ہے وہ بھی on ہونا چاہیے جب on ہوگا تب آپ کی relative coordinate system کی property ہوگی وہ follow ہو رہی ہوگی یا absolute coordinate system کی property ہوگی وہ follow ہو رہی ہوگی اس وجہ سے آپ نے ان کو last one follow کرنا ہے امید ہے آپ کو difference سمجھ آ چکا ہوگا پھر بھی کوئی question ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو last one like share کر دو اور دوستو کے last one share کرو کوئی کو share ہو پوچھ سکتے ہو سبسکرائب کر دو اس چینل کو اور ساتھ ہی بیل like کو سکرس بھی کر دو تا کہ آنے ملی ہم